مدارس اسلامیہ عربیہ میں جو انجملے قائم کی گئی ہیں یا جو بزم چل رہی ہیں ان کا فیل جملہ مقصد یہ ہے کہ زبان اور بیان دونوں سے طلبہ کو آرازتہ کیا اب ہمیں سلانہ کے موقع پر یہ جائزہ لینا ہے کہ کیا زبانوں بیان کے سیکھنے اور اپنے اسلوب اور اپنے انداز اور اپنے پیرائے بیان کو نکھارنے سمارنے اور اس میں رانائی اور دلکشی پیدا کرنے میں ہمیں کامیابی میلی یا نہیں یہ وقت چند تقاریر کے سن لینے کا موعظت اور نصیحتوں کو اپنے کانوں سے گزار دینے کا وقت نہیں ہے یہ وقت ہے کہ پورے سال میں جو ہم نے کوششیں اور کاوشیں کی ان کوششوں اور کاوشوں سے ہمیں کتنا فائدہ ہو سال کا آخر میں اسازہ کے تعریفی کلمات ان کی ان کے توصیفی بیانات اور ان کے تفسریں اور ان کی تعلقات اور ان کی حاشیہ آرائیاں اور ان کے قیمتی اور ذری جملیں ان سے صریف اور صریف سن کر کے اور ان سے لطفاندوز ہو کر کے اور دامن جھرک دینا اور پھر اس کے بعد اپنے کمروں کا رخ کر لینا میں نے اسے بجتا ہوں کہ ان پروگراموں کا اور ان انجمنوں کا مقصد ان انجمنوں کا مقصد زبانوں بیان کے اندر مکمل مہارت اور ظاہر سے بات ہے کہ زبان اللہ تعالیٰ اس کو آیت گردان رہا ہے اور من آیاتی خلق السماوات والارض جہاں پر جس سیاق کے اندر یہ آیت آ رہی ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کا اور زمینوں کا تذکرہ کر رہا ہے ظاہر سے بات ہے کہ نشانیاں جن کو ہم نشانیاں گردانتے ہیں اور جن کو آیات سے تعبیر کرتے ہیں کوئی بڑا واقعہ رمعہ ہوتا ہے یا کوئی بڑا حادثہ پیش آتا ہے یا کوئی بڑی چیز پیدہ ہوتی ہے دنیا کے اندر تو اس کو اللہ تعالیٰ آیت سے تعبیر کرتا ہے اور من آیاتی خلق السماوات والارض آسمان کا پیدا کیا جانا اور آسمان کو بغیر کھمبوں کے کھڑا کر دینا اور آسمان کے اندر بجلی اور کمکمیں ستاروں کے شکل میں اور کہکشاہوں کے شکل میں جڑ دینا یہ گویا کہ آیت ہے زمین کو پانی پر بچھا دینا اور زمین کے اندر معدنیات کے خزانوں کو اڑیل دینا اور زمین کے اندر اگانے کی اور اُبج کی صلاحیت پیدا کر دینا اور زمین سے مختلف قسم کے میوے اور پودے اور فلوں کو نکالنا یہ آیت میں داخلہ ہے اسی سیاست میں اللہ تعالی لسان کو بھی شامل کرنا ہے کہ زبان یہ بھی اللہ تعالی کی آیت میں سے ایک آیت ہے وَمِنْ آیَاتِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَلَرْبُ وَاخْتِلَافُ الْسِنَتِ عجیب و غریب بات دی ہے اللہ قرآن کا ایک عجیب و غریب اسلوب ہے کہ شروع میں بھی آیت کہہ رہا ہے اور آخر میں بھی آیت کہہ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ان آیتوں سے فائدہ اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جن کو بسارت اور بصیرت دی گئی ہے جن کو عقل و دانائی دی گئی ہے جن کو سوچنے اور سمجھنے کی گہرائی اور گرائی دی گئی اگر گہرائی اور گرائی سے انسان خالی ہے تدبر اور فکر کی صلاحیت اس کے اندر موجود نہیں ہے تو آیات اور نشانیاں اور کرشمیں اور موجزات اور اللہ تعالیٰ کی برپا کی ہوئے نظام ان سے انسانوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آیت جو کہا گیا ہے زبان کو یہ یوں ہی نہیں کہا گیا جس طرح سے زمین کے اندر بہت ساری چیزیں معدنیات چھپی ہوئی ہیں تو زمین کو آیت گردانا گیا آسمان کے اندر عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کے نظام ہیں جو برقی نظام بھی ہے بجنیوں کا نظام بھی ہے بارش کا بھی نظام ہے اور برقبارہ کا بھی نظام ہے جو نظام بنایا گیا ہے اس نظام کی بنیاد پر اس کو آیت کہا جا معلومی ہوگا کہ زبان کے اندر بھی کوئی ایسی چیز ہے جو سمجھنے کی ہے جو فکر و تدبر کا محتاج ہے جس کی بنیاد پر اس کو آیت میں گردانا گیا ظاہر سی بات ہے کہ جو زبان ہم بولتے ہیں یا جو گفتگو کرتے ہیں یا ہم اپنے معافی ضمیر کو ادا کرتے ہیں جذبات کا اظہار کرتے ہیں تو زبان کو جو آیت کہا گیا ہے اس کی چند اجوہات ہیں اور چند اس کی علتیں ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ زبان نام ہے دل کے ترجمان دل کے اندر جو احساسات آتے ہیں دل کے اندر جو جذبات ہوتے ہیں اور دل کے اندر جو قیفیت پیدا ہوتی ہے اور جو قوایف تاری ہوتے ہیں ان قوایف کو الفاظ کے حالے میں کیسے ڈھال دیا جائے الفاظ کے گلدستے میں کیسے اس کو پیوست کر دیا جائے اور الفاظ کی کہکشہ میں اس کو کیسے پیرو دیا جائے اور الفاظ کی موطریوں کی شکل کیسے دی دی جائے یہ زبان ہم کو سکھا 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 وجہ اس کی یہی ہے کہ ایک آدمی جو ایسی قوم سے خطاب کرتا ہے جو قوم بلکل پزمردہ ہو چکی ہے بھج چکی ہے احساسات اس کے دب چکے ہیں جذبات اس کے بچل دیا جا چکے ہیں اور اس کے اندر آپ نہ جذبہ ہے نہ حرارت ہے نہ سرگرمی ہے اور نہ رما دما ہونے کی صلاحیت ہے نہ تگدو کی لیاقت ہے وہ بالکل قوم مردہ پڑی ہوئی ہے لیکن جب زبان کی طاقت کی بنیاد پر ایک انسان خطاب کرتا ہے اور اس کی جذبات کو ڈائریکٹ بار کرتا ہے تو پھر وہ قوم بیدار ہوتی ہے اٹھتی ہے اور بلندیوں پر اپنے پرواز کرتی ہے اور پھر اس کے بعد شاہی اور حقاب کی شکل اچھتیار کرتی ہے یہ قوم ہوتی ہے جس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں بہت دی ہیں اسباب و وسائل بہت دیئے ہیں لیکن بخل سے وہ قوم دبی ہوئی ہے اور بخل کے جذبات اس کے اندر ہیں جو کبھی بھی اس کو مال خرچ کرنے پر آمادہ نہیں کرتے لیکن ایک آدمی زبان کے اسلحے کو اور زبان کی گرمی دکھاتا ہے اور زبان کی گرمی جب اس کے قلب کے اوپر پڑتی ہے تو قلب کے اندر جو ایک قلب جو اس کا برب بن چکا ہے اور اس قلب اس کا منجمید ہو چکا ہے جب اس قلب کے اوپر زبان کی شوائے پڑتی ہے تو قلب خود بخود موم کی طرف نگلنا شروع ہوتا ہے اور پھر اس کے اندر سخاوت کے جذبہ پروان چڑھنا شروع ہو جاتا ہے یہ کیا ہے زبان ہے اسی زبان کی اسی وجہ سے قرآن پاک نے اس کو آیت گردان دا معلومی ہوگا کہ زبان کے اندر تاثیر اور زبان کے اندر کہ اندر سہر انگیزی اور زبان کے اندر لوگوں کے جذبات کو مولنا اور لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کرنا گویا کہ زبان کا یہ خاصہ ہے اب ہماری ہم جو یہ پروگرام کرتے ہیں ان پروگرام میں ہم نے دیکھا طلبہ کو کہ جب ان کو ایک سٹیج دے دیا جاتا ہے اور ان کی رٹی رٹائی تقریر ہوتی ہے تو اس میں ان کو بولنا اور اپنے آپ کو اپنے جذبات کا ادھار کرنا اور اشارات ساری چیزیں ہوتے ہیں لیکن میں ایک چیز محسوس کر رہا ہوں جو جس کے اوپر آپ کو خاص توجہ دینے کی ضرور کہ جہاں آپ تقریری صلاحیت پیدا کر رہے ہیں وہیں آپ کو محاورتی اور گفتگو کی صلاحیت بھی پیدا کرنی چاہیے اس سے میری مراد یہ ہے کہ جب ہم نے دیکھا کہ مدارس کے طلبہ جب مدرسے سے ہٹ کر کے اسکول کے طلبہ سے مخاطب ہوتے ہیں اپنے گاؤں کے لوگوں سے بات کرنا چاہتے ہیں اپنے علاقے کے لوگوں سے ہم کلام ہونا چاہتے ہیں تو ان کو ایک جھجک محسوس ہوتی ہے ان کو ایک ہجاب سا محسوس ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ معاشرے اور سماج کے اندر ایک بڑی خلیج قائم کر دی اسکول کے طالبہ کے ساتھ بیٹھا دیجئے ان کو بات کرنے کے لئے ڈرتے ہیں میں کیا گفتگو کروں گا میں کیسے بات کروں گا ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ سماج میں ہم ایک اچھوٹ ہے یا تو ہم اپنے آپ کو اچھوٹ سمجھتے ہیں یا جو ہمارے سامنے مخاطب اس کو اچھوٹ سمجھتے ہیں ہم اس کے قریب نہیں ہو سکتے ہم اس کی بات کو سن نہیں سکتے ہم اس کو سنانے سے تو جو تقریری جو پروگرام کیے جا رہے ہیں ان کے اندر یہی سب چیزیں پروان چڑھائی جا رہی ہیں کہ آپ اپنے جذبات کو کیسے لوگوں کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور یاد رکھیں کہ مدارس اسلامیہ کا جو مقصد ہے اور جو حدف ہے وہ حدف یہی ہے کہ آپ کو ترسیل کا ایسا ذریعہ دیا جائے کہ وہ ترسیل کا ذریعہ جہاں آپ بڑے بڑے عقل و خیرت کے اور بڑے بڑے علمدانش کے اصحاب و اساتین کو خطاب کر سکیں وہیں ایک کم تر آدمی جو آپ کی گفتگو کو نہ سمجھ پائے آپ کے مجاز کو نہ سمجھ پائے اس کو بھی آپ خطاب کر سکیں تو بنیاری یہ چیز یہ ہے کہ آپ یہ سیکھنے کی کوشش کیجئے کہ جس طریقے سے ہم ایک مجمع کو خطاب کر لیتے ہیں جس طریقے سے ہم تقریروں کو یاد کر لیتے ہیں ہم اپنے اندر یہ لیاقت پیدا کریں کہ اگر مدرسے کے بیک گراؤنڈ کے علاوہ یعنی مدرسے کا جو پس منظر ہے اس سے ہٹ کر کے کوئی دوسرا آدمی سکول کا آتا ہے یا کولج کا آتا ہے یا ایک دہاتی یا کاشکار ہے جس کو علم و آگہی سے کوئی واسطہ نہیں جس کو فضل و کمال سے کوئی واسطہ نہیں جو آپ کی سیدھی سادھی بات سننا چاہتا ہے اس بات کو آپ اس کے سامنے کیسے پیش کریں قرآن کا اسلوح سیدھا سادھا اسلوح قرآن کا اس لئے شہاوت کہ قرآن کے اسلوح کے اندر جہاں عقل و خیرت کے لئے علوم و معارف کا خزینہ ہے وہیں ایک عام دہاتی اور ایک سادھا انسان کے لئے بھی سمجھنے کی بہت ساری بات ہے قرآن کا اسلوح دیکھیں جاہر سے بات ہے کہ بادیا اور جنگل میں رہنے والے ارموں کو اگر خطاب آپ یوں کریں کہ آسمان کے اندر ایک کائناتی نظام ہے ایک تکوینی نظام ہے ستارے کا فاصلہ اتنا ہوتا ہے تو بارش ہوتی ہے اور ستارے کا فاصلہ اتنا ہے اور زمین کی دوری آسمان سے اتنی ہے اور زمین کے اندر اتنی کشش کی صلاحیت ہے زائد سی بات ہے کہ یہ فلسفیانہ کلام اگر قرآن پاک ان عرموں کو سمجھاتا تو شاید تو ایمان نلہ تو سب سے بنیادی چیز ہماری یہ ہے کہ ہم محاورتی اور محادثاتی انداز کو شکھ کریں ہم نے دیکھا بہت سے ٹرینوں کے اندر سفر کرتے ہیں ہم آپ کو بہت اچھا خطاب کر رہے ہیں وہ گفتگو کر رہے ہیں جہاں ٹرین میں میں بیٹھا یہ آپ بیٹھے ایک ہی برد پر میں ہاں بیٹھا ہوں یہ کالیم سالیاں بیٹھے ہیں یہ کالیم سالیاں بیٹھے ہیں یہ مظاہر سے ہیں یہ لطوہ سے ہیں یہ دارلوم سے ہیں تینوں آدمی سفر کرنے ہیں ماشاءاللہ لباس بہت اچھا ہے عالمانہ وقار ہے اور فاضلانہ مزا ہے ساری چیزیں رکھ رکھاو بہت ہے ایک دو خادم بھی ہیں لیکن جب گفتگو کرنا ہے سلام علیکم و علیکم بس ہو گیا پورا سفر چورس گھنٹا کا ہوتا ہے نہ حالچال پوچھتے ہیں نہ سرگرمیوں کے بارے میں کوئی گفتگو ہوتی ہے نہ اور کوئی خیر خیریت ہوتی ہے نہ کسی چیز پر تفسرہ ہوتا ہے اور ایک عام آدمی دیہاتی چند لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اپنے کھیتی باری کے تذکرے اور ساب سماجیات کے مسائل اور ایک عام آدمی جو سفر کرتا ہے وہ اپنے سفر کو نہائیتی خوشگوار انداز میں تیہ کرتا ہے اور ہوتا یہ ہے کہ ہم یوں بیٹھ جاتے ہیں وہ اس کو ایسے دیکھتا ہے وہ اس کو ایسے دیکھتا ہے اس کو ایسے دیکھتا ہے یہ سب چیزیں ختم کرنے کی ضرورت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے پہلا طریقہ مکہ کے اندر مدیرہ کے اندر آ وہی ان حجابات کو ختم کرتا ہے آپ جہاں مارکٹ کے اندر جا رہے ہیں اور آپ جہاں گلے کا ڈھیر رہے وہاں آپ ہاتھ ڈال کے کہہ رہے ہیں ملوشنہ خلیصہ معلومی ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر تحریک ہے آپ کی زندگی کے اندر حرارت ہے تو جہاں تک جہاں آپ زبان کو سیکھ رہے ہیں تقریر کا جو انداز ہے وہیں چند ساتھیوں کے ساتھ اُبیٹھ کر کے آپ یہ گفتگو بھی سیکھیں کہ ایک آدمی دیکھنے میں بہت ایسا ناہنجار دیکھ رہا ہے کہ آپ اس سے بات کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو مار ڈالیں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی گفتگو کے پر توجہ نہ دے اس آدمی کے دل میں اترنے کے کیا طریقے ہوئے اس آدمی سے گفتگو کرنے کا انداز کیا ہو ایک آدمی ہے بڑا عالم اور فاضل ہے اس سے بھی آپ کو گفتگو کرنی ہے اس سے بھی آپ کو ہم کلام ہونا ہے وہاں آپ کس طرح سے گفتگو کریں معلوم یہ ہوا کہ گفتگو کے انداز لوگوں کے اعتبار سے بدلیں گے نفسیات کے اعتبار سے بدلیں گے ان کی تعلیمی لیاقت کے اعتبار سے بدلیں گے ان کے فہم و فراست کے اعتبار سے بدلیں گے ان تمام چیزوں کو انہم جمنوں سے سیکھنا ہے دوسری چیز انہم جمنوں کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک مشترکہ نظام میرا کر کے مختلف لوگوں کا مجاز ہے مختلف طبیعتیں ہیں ان طبیعتوں میرا کر کے کیسے کام چیزیں یہ کام بھی سیکھنے کی جانتے ہیں زائر سے بات ہے کہ جو آدمی کسی گوشے اور شوشے میں بند ہو کر اپنے سندگی گزارتا ہے اور اس کی دور سریعہ درزگاہ سے لے کر مسجد تک اور مسجد سے لے کر درزگاہ تک وہ معاشرت نہیں سیکھا اس کو یہی پتا نہیں ہوتا ہے کہ ایک بڑے سے کیسے بات کرنی ہے ایک چھوٹے کے ساتھ کیسے بیٹھنا ہے اور اپنے عزیزوں اور آقاریت کے ساتھ اسے گفتگو کیسے کرنی ہے تو یہ انجمنہ ان کے بیشتر بہت سارے فوائد ہیں ان فوائد میں سے ایک فائدہ جو زمان ہے اس کے اوپر میں آپ کو دو باتیں کہا کہ اپنے بات مکمل کروں گا چون بات میں دیکھنا ہوگا دراز ہو رہی ہے اور وقت بھی کم زبان کی تعلق سے آج آپ یہ عزم کرنا ہوگا ہر ساری سے پہلے بھی اس درزگاہ میں میں نے دوہر سترہ میں مفتگو کی تھی تو مولا اسلام صاحب نے کہا مولا اسلام علیہ السجاد آپ یہ بات شروع میں کہیں ہوتے ہیں آخر میں آپ کہتے ہیں اور اس میں تلوہ ان باتوں کو سنیاں سنی کر دیں آج سے آپ یہ عزم کیجئے کہ ہندوستان میں رہ کر کے اردو جو زبان ہے اردو زبان جس کو لوگ مظلوم کہتے ہیں یہ اردو زبان مظلوم ہے کیوں اس لئے کہ اردو زبان کو جو حق مدارس اسلامیہ کی طرف سے دیا جانا چاہیے ہم نہیں دے پارے ظاہر سے بات ہے جب اردو ہم پر تھوپائی کیا ہے کہ ہم اردو زبان والے تو اگر ہم ہی اس کی خدمت نہ کریں اور ہم لوگ ہی اس پر توجہ نہ کریں اور ہم لوگ ہی اس کو سیکھنے کی اور اس کو سمارنے کی اور اس کے گیسوے برہم کو نکھارنے کی کوشش نہ کریں تو ظاہر سے بات ہے کہ ہم اپنے مشن میں بھی ناکام ہیں اور خامہ تلقید بھی اپنے سر لیے ہو اس لئے آپ آج سے کوشش کیجئے کہ جس طریقے سے میں اچھا مقرر بننا ہوں ایسے ایک اچھا صحافی بڑھ میں جب لکھوں تو میرے لکھنے کو میری تحریر کو حق پڑھے آج کل جیسے ہی ان کے سامنے کوئی مدرسے کا انتصاب دائیں یا بائیں لگ جاتا ہے تو تحریر کو نہیں پڑھتی پڑھتی کیوں اس لئے کہہ رہے ہیں کہ مولویانہ خوشکنگاری ہوگی اس میں مولویانہ خوشکنگاری ہوگی اور مجھے حیرت ہی جب میں نے درمائی دریابادی کا تبچرہ حضرت مولانا زفیر صاحب مطاہی رحمت اللہ علیہ کی کتاب نظام مساجد پردھ پڑھا لکھا کہ اس لئے نہایت خوشگوار ہے مواد سے کتاب پر ہے اور سب سے بڑا انتیاز اس کتاب کا یہ ہے کہ یہ مولویانہ خوشکنگاری سے پاک ساکھ ساکھ جملہ لکھلہ ایک ہون کتنا بڑا نقاد جس کے تفسرے اور جس کی تعلقات اور جس کے تاثرات اور کسی کتاب پر آ جائیں تو اس کتاب کی استناد کے اندر اور اس کتاب کے وقار اور اعتماد کے اندر اضافہ ہو جائے یہ ایسا شخص تھا اور یہ ایسا شخص تھا کہ جس سے علمیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے تین مکتوبات کے اندر تین جگہوں پر سوال کیا اور تین مکتوب میں یہ پوچھا کہ حضرت اس لفظ کو مذکر استعمال کریں گے یا مولانس استعمال کریں گے اردو سیکھنے کا دیکھیں احتمام مولانی صاحب رحمت اللہ علیہ جس کی پیدایش لکھنو میں ہو رہی ہے جہاں پر اردو پلتی ہے بڑھتی ہے اور لکھنو کی گود میں اردو جھلتی اور کھیلتی وہاں سے ہوا بھی سوال کر رہا ہے اردو مولانی دریابادی سے معلوم یہ ہوا کہ اردو زبان جس کو ہم بہت ہی کم تر اور بہت گھٹیا سمجھ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ سیکھنے کی چیز نہیں ہے یہ تصورات ہمیں بدلنے کے ذریعے ہیں آج سے ہم یہ تیع کریں کہ کم سے کم سال کے آخر تک درس نظامی میں پوری پابندی کے ساتھ دروس میں اور اس باق میں مکمل شرکت کے بعد ہمیں کم سے کم پورے سال کے اندر جو عدبہ کی تحریر ہیں چاہے وہ صورت نگار ہوں چاہے نصر نگار ہوں ان کی تحریروں کو کم سے کم ہمیں کم سے کم سال بھر میں ہزار صفات پڑھیں اگر ہزار صفات کوئی پڑھنے کا احتمام کرتا ہے تو میں اس کو سند دے سکتا ہوں کہ وہ بہت اچھا مقرر بھی بن سکتا ہے بہت اچھا خطیب بھی بن سکتا ہے بہت اچھا نصر نگار بھی بن سکتا ہے اور اس کے پاس ہر وقت اور ہر لحاں کچھ نہ کچھ بولنے کی نہیں رہے گا برنہ جہاں جلسے میں بلائے گیا تین تقریر رٹ کر آئے تھے اور تینوں مقرر نے تینوں تقریر کر دیا آخر میں کہیں گے اب میں معذرت کرتا ہوں کہ شگر کا بیمار ہوں اور ابھی جو ہے مجمع بہت بیتاوے سونے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنی بات ختم کر لیکن اگر مواد ہے تو چاہے لوگ کو اپنے اپنے نصر پر بیٹھے بیٹھے پیر کے اندر تکلیف شروع ہو جائے پیٹ میں درد ہو جائے وہ اپنی پوری بات سنائے گا کہ اس لئے کہ مواد بھرا ہو لیکن اگر مواد ختم ہو گیا تو یہ بہانہ بازی کرنے پر اسی طرح سے اوہ طلبہ جو انجمنوں سے دور ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ انجمنوں میں مربوط ربوط کہیں ایسا نہ ہو کہ جمعہ کے دن ہمیشہ آپ جب آذان ثانی دی جائے تو اس وقت آپ مسجد میں قدم رکھیں اس ڈر کے مارے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آذان اول میں پہنچ گیا تو کہیں ایسا نہ یہ ذمہ داری آ جائے کہ مولانا آپ دیون سے پڑھ کے آئیں ذرا کلمت ہو آپ ارشاد فرمائیے اسٹیج آپ کے لئے خالی ہے ممبر خالی ہے آپ ہر روح پہنچ رہے ہیں کہ آذان ثانی کی بلکل جو آذان ثانی کے آغاز ہو تو پہنچ رہے ہیں میں بہت مسروف تھا آپ کلمی مطالعے میں لگا ہوا تھا یہ تعاویلات چلیں گی ان تعاویلات کو دوام حاصل نہیں ہے ان کو جعویدانی حاصل نہیں ہے اس لئے اردو میں بالخصوص چند لوگوں کا نام بتاتا ہوں ان کی کتابوں کو تلاش کیجئے ان کو پڑھا شروع خاص طرح کیسے ہمارے علماء دیبند میں اردو لکھنے والوں میں جو سب سے بہتری نصر نگار ہیں وہ ہے اللہ ما شبیر عثمانی رحمت اللہ آپ نے دیکھا ہوگا حاشیت پڑھا ہوگا آپ نے کہیں گے جو ترجمہ قرآن کا حاشیہ لگا ہوا ہے اس حاشیے میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ ما شبیر عثمانی رحمت اللہ علیہ نے جس طریقے سے اپنے کلم کا زور دکھایا ہے کہ جو قرآن کا اسلوب ہے اور جس طرح قرآن فساحت کا تقاضہ کرتا ہے ہم نے دیکھا طلبہ کو دخل فلانون العائشہ داخل ہوا فلان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ترجمہ کر کے خوش نہیں حدیث میں آپ علیہ السلام کو افسحہ عرب اس لئے کہا گیا تاکہ آپ کلام پاک کا جو زور ہے بیان کرنے کا جو زور ہے اللہ تعالیٰ کا وہ زور آپ علیہ السلام کے الفاظ کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں ہو دے کیوں؟ جب زور ہی آپ کے کلام میں نہیں ہوگا زائد سے بات قرآن کی تفسیر کریں گے حدیث کی ترجمہ نہیں کریں گے لوگ آپ کی باتوں کو نہیں سنویں اس لئے اللہ تعالیٰ کو یہ کبھی منظور نہیں تھا کہ میرا نبی لوگوں کے اندر جائے اور اس کی زبان کے اندر کسی بھی اعتبار سے کوئی کچھے کیونکہ اگر بات تو کر رہا ہے ایسے لوگوں کے سامنے جو آپ صحیح عرب ہیں جب کو زبان پر ناز ہیں اور زبان میں کمی ہوگئے تو بات اس کی نہیں سنویں آج دور بھی سیکھا ہے جس کی زبان جتنی اچھی ہے چاہے وہ جھوٹ بولے تب یہ لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ کیا اچھی بات نہیں سنویں جھوٹ کو بھی لباس لباس کا لبادہ اتراج اچھا اڑھایا جاتا ہے اور ایسے حریری اور سنگسی چادر کندر اس کو لپیٹ کے پیش کیا جاتا ہے کہ ہر آدم اس کو سننے کے لئے تیار دے معلوم یہ ہوا کہ زبان کا سکھنا ہے اس کو تنہائی جاتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ آپ اللہ ماشبی رسمان رحمت اللہ لے جو کتاب میں جائے اس کو پسکو پسکو دوسرے ہمارے جو سب سے اہم جن کو کہا جاتا ہے سلطان القلم ان کا نام ہی ہے سلطان القلم کون ہے وہ مناظر صلی اللہ علیہ رحمت اللہ یہ دیبند کا ایسا بڑا رائٹر اور ایسا بڑا نصب نگار ہے کہ دیبند آج تک ایسا بڑا رائٹر پیدا نہیں کر سکتا بارہ دن چودہ دن کے اندر سے ہزار صفیحی کتاب کتنے صفیحی کتاب چودہ دن کے اندر ہزار صفیحی کتاب اور کتاب کیسی ایسی نہیں شرح نہیں سو رہے کئی اور لکھ رہے کئی اور اور صبح کتاب پریس میں ایسی کتاب میں کونسی کتاب ہے ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیموں تربیہ دو جلدوں میں اتنی زخیم کتاب اور عجیب غریب انداز پڑھئے تو آپ جائم کے بلکل دیدادہ ہو جائیں افکار الگ معانی الگ تاریخ الگ شوہدات الگ نکات الگ لطائف الگ گویا کہ ایک برسات علم کا گویا کہ سمجھئے کہ تھاٹھے مارتا وہ سمندر ہے جو اپنے اندر موٹیوں کو روٹ رہا ہے اور آپ تو بہت ساری چیزیں سوچنے کی بہت ساری چیزیں دے رہا ہے تو ان کی کتابیں جو ملے ہیں خاص طریقے سے آغاز آپ کیجئے ان کی کتاب جو سب سے پہلی کتاب ہم شروع کریں گے یہ ہاتھیں دارنوں میں بیٹھے ہوئے دیئے ہیں یہاں سے آپ کو آغاز کریں گے ہمارا طریقہ ایک کاری ہے کہ ہم پڑھتے ہیں تو اردو کو ہم مزاق سمجھتے ہیں زائر سے بات ہے جب اردو سے ہم مزاق کریں گے تو اردو بھی آپ سے مزاق کریں گے کیسے مزاق کرتی ہے بھیس آ رہا ہے گائے جا رہا ہے بھیل چل رہی ہے توپی اڑ رہا ہے اس طرح گفتگو کریں گے اردو مزاق کر رہا ہے کیوں اس لئے کہ آپ نے اردو کا مزاق اڑایا ہے تو اسٹیج کے آپ کا اردو مزاق اڑاتی ہے آپ تقریر کر رہے لوگ کریں ماشا لے فسے ہیں مولی صاحب آئے وقار آپ کا ختم ہو گیا معانی بہت ہے بڑے ادارے کے آپ استاز ہیں بڑی شخصیت ہے آپ کی لیکن زبان ٹھک ٹھک نہیں ہے لوگوں نے آپ کو نکار دیں تو پہلی چیز یہ ہے کہ یہاں کے دارلوں سے شروع کریں اور ہر جملے کے اوپر رکھیں اور توقف کریں اس کو کہ اگر ایسا مضمون مجھے کہا جاتا لکھنے کے لیے ایسا جملہ مجھے کہا جاتا لکھنے کے لیے تو کیا میں اس لکھنے پر قادر ہوتا یا نہیں ہوتا نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے کہ جملہ رٹتا مارنا ساتھی کو دیکھ رہے ہیں رکٹا مارنے یا ہم نے جملے کو اب دیکھ رہے ہیں کیسے بش کریں گے اس کو قرآن دے اب وہ جیسے ہی آ رہا ہے آپ کی علمی عرفانی محنی صورت دیکھ کر آئی تو بڑا دل بلکل بلیوں شمع 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 اب وہ فوراں تعلق لیں معلوم ہے بھائی رکٹر لگا کیا پائیں چار جملے اس کو اور دیشتے یہ ہے طریقہ کار سکھنے کا تقل با تقلل سکھنا پڑے گا نشان لگائیے نشان لگائیے جملوں کو یاد کیجئے تعبیرات کو یاد کیجئے امسال و حکم کو یاد کیجئے اور اشعار کا بڑا زخیر آپ کے پاس ہونا چاہیے دو مصنف ہو گئے تیسرے مصنف ہیں عبدالعواجی دلیہ بازی رکھتے ہیں جو سب سے ہندوستان کا بہترین نصر نگار بہترین مضمون نگار بہترین کسی بھی چیز کو بیان کرنا گیا کیسے صلیقہ ہونا چاہیے کیسے اس کو ڈھال دیا جائے کہ انسان پڑھنے لگی ان کی کتابوں کا پھریدی سب سے پہلی کتاب ان کی عبیتی سے شروع کی مزہ آ جائے گا عبیتی کو بہت مزے لے کر پڑی ہر جملے مزے لے کر پڑی پھر اس کے بعد رشید حسن صدیقی ان کی کتاب جائے گنجہائے گرمائیہ اس کو ضرور پڑی گنجہائے گرمائیہ اس کو پڑی اور ہر انداز کو لینے کے پیشش کیجئے اب ادان بھی ہو رہی ہے اور میں اپنی بات اکمل کرتا ہوں باتیں بہت تھیں اور بہت ساری چیزیں آپ کو بتانے بھی تھی لیکن مقت کم ہے اس لئے اپنی بات پیسے اور ختم کرتا با خود دوانا